پتایا میرے فادر کے ابھی لیتھ ہوئی تھی تو مجھے موت سے خوف آنے لگا زندگی سے خوف آنے لگا ہر کسی سے خوف آنے لگا کہ یہ سب کچھ تو بہت جلد ختم ہو جانا ہے اور ہمیں یہ پتا ہی نہیں ہوتا کہ کوئی بھی ہماری اگلی سانس آخری ہو سکتی ہے صفحہ اصل میں میری دعا ہے جو کو بھول ہوئی تھی میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگے تھی کہ یا اللہ مجھے دین کی طرف آپ لے آئیں کسی بھی طریقے ڈیفرنس ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ زندگی بس گزار رہے ہوتے ہیں لیکن جب آپ صفحہ پہ آتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے زندگی جینے کیسے ہے مجھے تو ایسے لگتا ہے سارے ٹیچرز ہمارے روحانی باپ ہیں ہمارے بھائی ہیں سوین احسن میں نے بی اے سیکالوجی کیا ہے پنجاب یونیورسٹی سے اصل میں آئی وزن مائن لارس سمیسٹر جب میرے فادر کی دیتھ ہوئی تھی تو تب مجھے ریلائز دیا کہ جو بھی میں پڑھ رہی ہوں نہ وہ مجھے فائدہ دے گا اور نہ کسی بھی طریقے سے میرے فادر کو اس سے کوئی بھی بینیفٹ ہوگا تو اس ٹیم پہ میرا تھوڑا دین کی طرف جان ہوا تو میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا اس کا کورس کا سارے انٹرو وغیرہ دے رہے تھے تو میں اس میں انرول ہو جاتی ہوں تاکہ مجھے تھوڑا دین کا پتا چلے اور مجھے پتا چلے کہ اس زندگی کا مقصد کیا اصل میں صفحہ اصل میں میری دعا ہے جو کبول ہوئی تھی میں نے اللہ تعالی سے مانگے تھی کہ یا اللہ مجھے دین کی طرف آپ لے آئیں کسی بھی طریقے تو اللہ تعالی نے یہ اپورچنیٹی میرے سامنے پیش کی اور اس سے مطلب بلکل ایسے ہی ہے جیسے جو بھی میرے ذہن میں سوال آتے تھے ہر چیز کا جواب مجھے کسی نہ کسی کلاس پر مل جاتا تھا ٹیفرنس ایسے ہی ہے جیسے آپ زندگی بس گزار رہے ہوتے ہیں لیکن جب آپ صفحہ میں آتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے زندگی جینے کیسے ہے اصل میں ویسے تو چوز کرنا مشکل ہے لیکن وہ سبجیکٹ جو آپ کو ہلا کے رکھ دیتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کتے غلط ہیں اور مطلب آپ کو کتنا صحیح ہونے کی ضرورت ہے وہ میرا all time favorite عقیدہ ہی رہے گا جس میں مجھے سچ پر پتا چلا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے اور اسے دل میں اور دماغ میں جگہ کیسے دینی ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی کیسے ہے فیکالیٹی is the amazing the best اور مجھے تو ایسے لگتا ہے سارے teachers ہمارے روحانی باپ ہیں ہمارے بھائی ہیں اور اتنا اچھے سے بتاتے ہیں ساری چیزوں کو اتنا آسان کر کے بتاتے ہیں جیسے لیکسے کہ Arabic ہے مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ میں Arabic سمجھ سکتے ہوں جو بہت مشکل لگتی تھی تو تیچرز نے بہت آسان کر کے بتایا ہے اسی طرح آسول حدیث بھی ہے یہ وہ سبڈیکس ہیں جو مشکل ہیں باقی تو ایسے لگتا ہے کہ اتنا آسان کر کے بتاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ دین ہم اپنی زندگی میں آرام سے اپلائے کر سکتے ہیں تو سب بہت بیسٹ ہیں ہم لوگ اصل میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہم زندگی میں بہت زیادہ گھوم ہو جاتے ہیں اور ہمیں یہ پتا ہی نہیں ہوتا کہ کہ کوئی بھی ہماری اگلی سانس آخری ہو سکتی ہے تو جو بھی اس ریالیزیشن کو دے و نائٹ اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے کہ ہم نے واپس جانا ہے اور اگلی زندگی کے لیے بھی گوشہ کچھ پریپیر کرنا ہے تو آپ ضرور جوائن کریں تاکہ آپ کو فیل ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گے اس ٹائم پہ جیسے میں نے آپ کو پتایا میرے فادر کے بھی لہت ہوئی تھی تو مجھے موت سے خوف آنے لگا زندگی سے خوف آنے لگا ہر کسی سے خوف آنے لگا کہ یہ سب کچھ تو بہت جلد ختم ہو جانا ہے تو پھر کیا پرپس ہے زندگی کا تو اس کورس میں ہی سر نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے ہی ڈرو کسی اور سے نہ ڈرو تو مجھے ایسے لگا جیسے مجھے جواب مل گیا زندگی گزارنے کا ایک فارمولا مل گیا تو اس دن سے میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا درجمے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہے ہیں اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک گائیڈ دی ہے تو میں کیوں نہ اس کو تھامنوں تو قرآن کی طرف لانے والا بھی صرف آئی تھا اور مجھے یہ بتانے کے لیے بھی کہ اگر ڈرڈ لگ رہا ہے تو وہ صرف اللہ سے لگنا چاہیے اور کسی سے نہیں تو اگر میں یہاں پہ بھی ہوں تو وہ صرف اسی وجہ سے کہ خوف محسوس ہوتا ہے لیکن اس خوف کو صرف اللہ کی طرف وہ نسبت دے کے باقی ہر چیز کے سامنے ڈرڈ کے کھڑے ہونے کا حوصلہ مجھے صفحہ سے ملا ہے صفحہ ایک صرات مستقیم پہ آنے کے لیے جو آپ کو پوشٹ آئیے وہ پوشٹ ہے